من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی افقہ قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین آج میں نے آپ کے سامنے کوئی آیت تلاوت نہیں کی لیکن جو میں نے دو جملے آپ کے سامنے بولے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی آیت تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے اس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے سور نحل میں ارشاد فرمایا ہے کہ فائضہ قرآت القرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان مردود سے اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس نے جنہ سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ جس کی وجہ سے تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا تو ہمیں سیدھا رستہ چاہیے اور قرآن مجید وہ سیدھا رستہ ہے جس پہ چل کر ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں لہٰذا اس رستے پہ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے اور دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں کہ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہی ہے اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ زور دینا مقصود اس لیے ہے کہ آج جو ہم انشاءاللہ مرقب پڑھیں گے اس میں ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے وہ تفصیل سے آ جائے گی تو الحمدللہ ہمارے تین مرقبات ناکسہ مکمل ہو چکے ہیں مرقب توصیفی مرقب اشاری اور مرقب اضافی آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرقب ناکس جائے وہ شروع کرتے ہیں عرق سبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں آپ نے غور کرنا ہے کن کی بات ہو رہی ہے حروف کی بات ہو رہی ہے تو آج ہم پہلی مرقب حروف موٹے لگے ہیں جو کلمہ کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسمیں باقاعدہ ہم نے اسم شروع کر لیا تھا اور اسم ہمارا چل رہا ہے لیکن اسم کے درمیان میں ہم نے کچھ حروف جو ہیں وہ آج شروع کی ہیں تو حروف ہم اسی طرح بیچ بیچ میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ تاللہ پھر فیل کو باقاعدہ شروع کریں گے انشاءاللہ تاللہ تو میں ارز کر رہا تھا کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں دو باتیں آپ کے سامنے آگئی ایک حروف اور دوسرے اسم سے پہلے آنا یعنی یہ فیل سے پہلے نہیں آئیں گے اسم سے پہلے آئیں گے اور ان حروف کی وجہ سے اسم حالت جر میں چلا جائے گا اور اسم ہی حالت جر میں جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا اسم کی تین ارابی حالتیں ہوتی ہیں حالت رفع حالت نصب اور حالت جر تو عربی زبان میں آپ کو کچھ حروف ایسے ملیں گے جو اسم سے پہلے آ کر اسے حالت جر میں لے جائیں گے ان حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف ان حروف جارہ کی وجہ سے جو اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے اس اسم کو مجرور کہا جاتا ہے مجرور جیسے مجبور مظلوم وغیرہ وغیرہ تو مجرور وہ اسم ہے جو حالت جر میں ہو حروف جارہ اور مجرور جب دونوں ملتے ہیں تو ہمارا چوتھا اور آخری مرکب ناکس بن جاتا ہے مرکب جاری مرکب توصیفی پہلا مرکب ناکس مرکب اشاری دوسرا مرکب ناکس مرکب اضافی تیسرا مرکب ناکس اور مرکب جاری چوتھا مرکب ناکس مرکب جاری کسے کہتے ہیں دانش روح جارہ اور مجرور کے ملنے سے جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے بلکل اس طرح جس طرح محصوب اور صفت کے ملنے سے مرکب توصیفی بنتا ہے اشارہ اور مشارور علیہ کے ملنے سے مرکب اشاری بنتا ہے مضاف اور مضاف علیہ کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے تو حروف جارہ اور مجرور ان دونوں کے ملنے سے جو مرکب ناکس بنے گا وہ مرکب جاری کہلائے گا یہاں آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مرکب ناکس جس میں حروف جارہ استعمال بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے مرکب اشاری کی دیفنیشن ایسی کی تھی کہ ایسا مرکب ناکس جس میں اسماع اشارہ استعمال اسے مرکب اشاری کہتے ہیں تو آپ اسی بھی یہ دیفنیشن بھی اس کی کر سکتے ہیں کہ ایسا مرکب ناکس یہ پھر بات ہو رہی ہے مرکب ناکس کی جس میں حروف جارہ استعمال اب جس طرح مرکب اشاری میں جب ہم نے کہا تھا کہ ایسا مرکب ناکس جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو تو ہم نے پھر اسماء اشارہ کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ ہیں کون کون سے اور کس کس معنی کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں اب اس مرقب جاری میں ہمارے حروف جارہ آگے ہیں لہٰذا اب ہم حروف جارہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ عربی زبان میں کون کون سے حروف جارہ ہیں اور وہ کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف جارہ کی کل تعداد سترہ ہیں عربی زبان میں سترہ حروف جارہ ہیں لیکن سترہ آپ سنتے ہی ڈرگے ہوں گے کہ سترہ اب سترہ یعنی سترہ دن شاید ہمیں لگے لیکن ایسی بات نہیں ہے ہم نے سترہ حروف نہیں پڑھنے ہم نے قرآن مجید میں جو کسرہ سے استعمال ہونے والے حروف ہیں بلکہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جو ہے حروف جارہ وہ ہم پڑھیں گے اور ان کی تعداد گیارہ ہے تو ہم نے گیارہ حروف جارہ پڑھنے انشاءاللہ اب ایک ایک حرف جر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا مرقب جاری بنائیں گے اور جب ہم تمام حروف جارہ پڑھ لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مرقب جاری بنتا ہے اس کا جملے میں جملہ اسمیاں میں کیا مقام ہے کیا یہ مفتدہ بن کر آسکتا ہے کیا یہ خبر بن کر آسکتا ہے یا اس کی کوئی اور حیثیت ہوتی ہے یہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ایک ایک حرف جر کو تفصیل سے دیکھتے ہیں ندیم صاحب یہ کیا ہے باہ آپ نے اسے بینی کہنا اس لیے کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور عربی میں یہ حرف جو ہے وہ باہ کہلاتا ہے ایک باہ آپ نے حروف الحجام میں پڑھا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ باہ جو ہے یہ حرف جر کے طور پر آ رہا ہے وہ باہ الفاظ بنانے میں مدد دیتا ہے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے یہ جو ہے اسم سے پہلے آئے گا اور اسم کو حالت جر میں لے جائے گا اب آپ نے جو باتیں یاد رکھنی ہیں وہ دو باتیں ہیں کہ وہ جو حرف آپ کے سامنے حرف جر لکھا جا رہا ہے وہ کونس ہے اس کو کیسے لکھا جانا ہے اس پہ حرکت کونسی آنی ہے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ وہ کن معنی میں استعمال ہو تو باہ آپ کا پہلا حرف ہے اور اس پہ زیر آپ کو ملے گی ابھی بھی آپ اس کو حرف جر باہ ہی کہیں گے یہ نہ ہوا کہ آپ اسے کہیں یہ تو بھی ہے یہ حرف جر باہ ہے اور اس پہ زیر آتی ہے ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے تو باہ جو ہے یہ اردو میں جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کے ساتھ عام طور پر ان معنی میں استعمال ہوتا ہے انگریزی میں آپ اسے ویدھ کا مفہوم دے سکتے ہیں انشاءاللہ درہ ڈیٹیلز آپ وزید جو جو آگے جائیں گے آپ کو ان حروف جارہ کے اور اور معنی بھی سامنے آئیں گے لیکن ابھی میں آپ کو بنیادی مفہوم کے ساتھ لے کے آگے چلوں گا تو پہلا حرف آپ کے سامنے آگیا باہ زیر کے ساتھ اور یہ ویدھ یا کے ساتھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حرف جارہ ہے اس کے بعد مجرور ہوگا ایکزمپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں بس میں کہتا ہوں الکلم الکلم کلم میں کہنا چاہتا ہوں کلم کے ساتھ تو اس کے شروع میں میں حرف جاربا لگا ہوں گا حرف جاربا لگا یہ حمزہ حمزہ دلوصل تھا حمزہ دلوصل کیا ہوتا ہے جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ علیف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اور جو حرف جر کے بعد اسم ہوگا وہ حالت جر میں چلا جائے گا اور یہ آپ کا بن گیا بِلْقَلَمِ کلم کے ساتھ اللَّذِي عَلَّمَ بِلْقَلَمِ وہ جس نے کلم کے ساتھ کلم کے ذریعے اب دیکھیں کلم کے ساتھ مراد کلم کے ذریعے تو کے ساتھ بجائب آپ دیکھیں اسے کے ذریعے کے ساتھ ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اس نے کلم کے ذریعے سے تعلیم دی جی ارسلان میں کہنا چاہتا ہوں حق کے ساتھ کنسٹرکشن آگی جی میں سامنے ہیں بِلْحَقِ تب یہ کنسٹرکشن میں نے بغیر کلر کے آپ کے سامنے لکھی ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ باہ حرفیں جا رہا ہے اور یہ جو الْحَقِ ہے یہ جرمے ہے اس باہ کی وجہ سے اور معنی جو آ رہے ہیں وہ وید کے معنی حق کے ساتھ جی ارفان میں کہنا چاہتا ہوں سبر کے ساتھ بِسْسَبْرِ سبر کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں گلزار صاحب نماز کے ساتھ بِسْسَلَاةِ سبر کے ساتھ نماز کے ساتھ اب میں کہنا چاہتا ہوں سبر اور نماز کے ساتھ سبر اور نماز اس کو بریکٹ کر لیا اور کے ساتھ ایک دفعہ پا لگیا تو آپ کو بتایا بریکٹ سے باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ سبر اور نماز کے ساتھ سبر اور نماز کے ذریعے بڑی خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیا ہے کہ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُو اے ایمان والو استعینو مدد حاصل کرو بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاةِ سبر اور نماز کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ تارک صاحب ہمیں جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے ہم پہ کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو یہ دو چیزیں وہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے ہم سے جاتی ہیں پہلی بات سبر نہیں ہوتا ہم بے سبرے ہو جاتے ہیں اور اچھے والے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے لیکن ٹینشن میں نماز بھی بھول جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو سبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو مدد اللہ سے حاصل کرنی ہے لیکن ذریعہ کیا بنانا ہے سبر اور نماز اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مرکب پہچانی ہے دانش اصحاب الفیلی کون سا مرکب ہے مرکب اضافی اصحاب آپ صاحب علم اللہ کے بخیر ہے تنوین بھی نظر نہیں آرہی تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو اگلا اسم حالت جرمی نظر آئے گا اگلا اسم حالت جرمی ہے تو کنفرم ہو گیا اصحاب الفیلی مرکب اضافی ہے اب وہ مرکب اضافی میں ہر مرکب اضافی کا تجمہ کان کے گی کے ساتھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا فیل ہاتھی کو کہتے ہیں یعنی ہاتھی کے ساتھی یہی ہوگا نا تجمہ ہاتھی کے ساتھی یعنی ہاتھی والے ہاتھی والے اب میں کہنا چاہتا ہوں ہاتھی والوں کے ساتھ جی باہر میں جرم لگا دوں گا اصحاب مضاف ہے اس پہ ہی اثر ہونا ہے اس کا یہ جرمی چلا جائے گا اور الفیل تو مضافلہ ہے وہ تو پہلی حالت جرمی ہے تو بھی اصحاب الفیلی ہاتھی یہ حمزہ اصلی ہے اصحاب یہ الف لاں والا حمزہ بس جواب آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے ہر حمزہ جو ہے نا ہر حمزہ وہ حمزہ تو الوصل نہیں ہوگا کلیر ہوگی جی ندیب بی اصحاب الفیلی ہاتھی والوں کے ساتھ علم تر کیف فعلا ربوکا ربوکا کون سا مرکب مرکب اضافی ربوکا تیرہ رب تیرے رب نے کیسا کیا کیا تُو نے نہیں دیکھا کن کے ساتھ بھی اصحاب الفیلی ہاتھی والوں کے ساتھ اچھے جی اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے حبیب صاحب کیا جی بڑی عربی پڑھ رہے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ بھی اصحاب الفیل میں یہ اصحاب جو ہے یہ کس ارابی حالت میں تو آپ کیا جواب دیں گے اور الفیل کس ارابی حالت میں یہ بھی جرمیں اب اگلا سوال آپ سے ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا اب یہ بتائیں کہ یہ یہ جرمیں کیوں ہیں اور یہ جرمیں کیوں ہیں اس کے ساتھ تو حرف جرم با لگ گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے جرمیں ہیں یہ جرمیں کیوں ہیں بلکل صحیح ہے یہ پہلے جرمیں تھا کیوں پہلے جرمیں تھا یہ مضافل ہے ہونے کی وجہ جرمیں تھا تو ماشاءاللہ جواب ان کا بلکل ٹھیک ہے کہ یہ تو پہلی جرمیں تھا اور یہ اس باقی وجہ سے جرمیں چلا گیا تو ماشاءاللہ اب دیکھیں مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کسی بھی اسم کے حالت جرمیں ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں وہ دونوں وجوہات اس کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے آگئی ہیں اسم حالت جرمیں ہوگا یا تو مضافل ہے ہونے کی وجہ سے یا پھر اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرفیں جرمیں گا تو یہ دونوں وجوہات آپ کے سامنے الحمدللہ آگئے ہیں کنسٹرکشن پہچانے ندیم صاحب اسم اللہ مرکبے مرکبے اضافی پہلا اسم علیہ اللہ کے بغیر حلقے راب کے ساتھ تنوین کے بغیر آپ کو شک ہوا کہیں مرکب اضافی بن رہا ہے کنفرم آپ نے کرنا ہے اگلے اسم کو دیکھ کے کہ وہ حالت جرمے ہے تو اسم اللہ ہی ترجمہ کیا ہوگا اللہ کا نام اللہ کا نام اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ تو اسم کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسم کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے ٹھیک ہے نا اسم کا حمزہ حمزہ تلوصل ہے لہٰذا جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا اور اسم مضاف جو ہے وہ حالتیں جرمے چلا جائے گا اور کنسٹرکشن آپ کے سامنے آجے گی بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور بسم اللہ لکھنے کا اپنا ایک رسم الخط ہے اس کو آپ نوٹ کرنے ہیں آپ کو کبھی بھی کہیں بھی بسم اللہ ایسے لکھی نظر نہیں آئے گی بلکہ آپ کو بسم اللہ کیسے لکھی نظر آئے گی بسم اللہ یعنی یہ با جو ہے ذرا لمبی کر کے یعنی وہ جو الف ہے وہ اس با کے اندر ہی مرچ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ متصر بھائی اسم حالت جرمے کیوں ہے کیوں کہ اس کے ساتھ با لگا ہوئے ہیں اور اسم اللہ جو ہے یہ حالت جرمے کیوں ہے مرکب اضافیے میں مضافل ہے حالت جرمے یعنی مضافل ہے اس وجہ سے حالت جرمے الحمدللہ آپ کو پتا چل گیا جی یہ آپ کا جار ہے اب بسم اللہ شروع کیا تو پوری کر لیتے ہیں پوری کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب اسم کی حالت جرمے ہونے کی وجہ ہمیں پتا چل گئی کہ باقی وجہ سے اسم اللہ کے حالت جرمے ہونے کی وجہ پتا چل گئی کہ مضافل ہے الرحمن حالت جرمے کیوں ہے الرحیم حالت جرمے کیوں ہے یہ دونوں اسم اللہ کی صفات بن کر آرہی ہیں اور صفت آپ کو پتا ہے کہ محصوف کے مطابق ہوتی ہے یعنی اب دیکھیں وہ جو ٹاپک آپ نے پڑھا ہے وہ کام آگیا کی نہیں آگیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے بات سمجھ میں آگئی اس کا پورا فارمیٹ سمجھ میں آگیا نا اب دیکھیں ترجمہ ہم کیا کریں گے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے صفات بولتے ہیں صفت بولتے ہیں پھر محصوف بولتے ہیں پھر اس کے بعد مضاف مضافل ہے والی کنسٹرکشن تو الرحمن پہلی صفت ہے میں کہوں گا الرحمن اب اس کا میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ کیا ترجمہ ہوا اس کنسٹرکشن کا الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ اور یہ آپ کی ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے یہ پورا جملہ نہیں ہے کیسے انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کا انیلسز کر دے تو دیکھیں آپ کا الرحمن جو ہے یہ صفت اول الرحیم صفت دوم یہ دونوں صفات ہیں اور اسم اللہ جو ہے یہ محصوف ہے محصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر اسم کے لیے مضافلہ بن گیا اور اسم جو ہے یہ مضاف ہے مضاف اور مضافلہ یہ دونوں مل کے مجرور ہیں کس کی وجہ سے حرف جار کی وجہ سے جار اور مجرور مل کے کیا بن گئے مرکبے جاری تو انڈ ریزلٹ آپ کے سامنے آگیا ہے کہ یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرکبے جاری کنسٹرکشن ہے جو کہ ایک مرکبے ناکس ہے یعنی انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے لہذا ترجمہ میں اس لیے آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں کہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جبکہ آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ملتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہ ترجمہ کیوں کیا گیا اس کا اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو عربی گرامر نہیں آتی ہے لہذا انہوں نے بات سمجھانے پہ زور دی ہے انہوں نے آپ کو بات سمجھا دی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمان ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے گا لہذا شروع کرتا ہوں آپ نے ایک سا جگہ پہ دیکھا ہوگا بریکٹ میں ہوتا ہے تو اس میں شروع کرتا ہوں کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے یعنی وہ understood ہے کہ کام ہر جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے لہذا اس کو understood مان لیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کا فیل شروع میں understood ہے آپ سوار ہونے لگے ہیں کسی چیز پہ تو آپ کہیں گے ارقبو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کھانے لگے ہیں کوئی چیز تو آپ کہیں گے آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کچھ پینے لگے تو آپ کہیں گے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ کہنا لازمی نہیں ہے ہمارے لئے اتنا ہی کہنا کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ یعنی کام جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو الحمدلہ پورا مرکب جاری آپ کے سامنے جو ہے وہ مکمل ہوگا دوسرا حرف جارہ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں دوسرا حرف جارہ ہے تا اس پہ حرکت آتی ہے زبر اور یہ قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے تا زبر کے ساتھ آتا ہے قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اگلی بات ہے میں صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے لہٰذا آپ یہ ہی کہہ سکتے ہیں تاللہی اللہ کی قسم اور اس کی اگزمپل آپ کو کوئی نہیں ملے گی ٹھیک ہے تاللہی اللہ کی قسم سورہ یوسف کھول کے دیکھیں اس میں بہت جگہ پہ آپ کو ملے گا مضمون یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ان کے سامنے تو قالو کہنے لگے تاللہی اللہ کی قسم لقد آسرک اللہ علینا شکیناً اللہ نے آپ کو ہم پہ ترجیح دی اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی الفاظت اللہی اور سورہ یوسف میں آپ کو قصرت سے جو ہے تاللہی کا لفظ ملے گا حضرت ابراہیم کے الفاظ بھی وہی ہیں جو انہوں نے کہتے ہیں تاللہی لَأَقِدَنَّا سْنَامَكُمْ اللہ کی قسم میں تمہارے بھتوں کے خلاف ضرور کچھ نہ کچھ کروں تو پھر جو انہوں نے کیا تھا اس کا کل حال ہم نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا تو اس حرف پر مزید ظاہر بات ہے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ مقصوص ہے تو اس کی ایک ایک ایکزمپل آپ کو ملے گی دوسری کوئی ایکزمپل نہیں ملے گی تیسرا حرف ہے واؤ واؤ یہ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ایک واؤ آپ نے پڑھا ہے اور کے معنی میں ابھی آیا تھا نا اَسْسَبْرُ وَسْسَلَاطُ سَبْرُ وَسْسَلَاطُ سَبْرُ وَرْ نَمَاز اور ٹھیک ہے زَيْدُن وَحَامِدُن زَيْدُ وَوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْا لیکن اللہ نے اپنے کلام میں اس حرف جر کو دوسرے اسما کے ساتھ استعمال کیا ہے اللہ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بن جائے گی حبیب صاحب کیا بنی واللہی واللہی اللہ کی قسم ہم اکثر بولتے بھی ہیں واللہ واللہ میں سچا ہوں یعنی اللہ کی قسم میں سچا ہوں تو واللہی اللہ کی قسم اور ہم نے قسم کھانی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کی کھانی ہے کیونکہ قسم کھائے جاتی ہے عظیم ہستی کی اور اللہ کی ہی قسم کھانی چاہیے اور یہ جو ہم ایک دوسرے قسمیں کھاتے رہتے ہیں اکثر یہ مناسب نہیں ہے تو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے اچھا اب اللہ نے قرآن مجید میں مختلف اسما کی قسمیں کھائی ہیں مثلا ایک آواز مجھے آئی والاسری زمانے کی قسم وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِسِنِنَا وَحَازَلْ بَلَدِلْا مِنِي اب سارے قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالی نے زیتون کی انجیر کی تورِسینہ کی اور اس امن والے شہر کی پھر وَالشَّمْسِ وَالدُّهَا وَالْكَمَرِي اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِي اِذَا جَلَاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَاها وَالسَّمَائِي وَمَا بَنَاها وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاها تو دیکھیں کتنی ساری قسمیں آپ کو مل گئے قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ٹھیک ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَالْتَارِقِي قسم ہے تارِقی وَالْسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ نون وَالْقَلَمِي وَمَا يَسْتُرُون تو بے شمار ایک زمباز آپ کو ملیں گی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں بہت سارے اسماع کی جو ہے وہ قسمیں کھائیں اب یہاں پر جو ہے وہ فرق نوٹ کرتے چلئے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ سب سے عظیم ہے لیکن جب اور کیوں کھاتے ہیں اللہ کو ہم بطورِ گواہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں سچ ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان چیزوں کی تو اس کا مطلب ان چیزوں کی حصمت بیان کرنا نہیں ہے ذہن میں رکھے گا کہ آپ انجیر کے فائد جھونے لگ جائے آسمان سورج زمین ان کے بہت عظیم چیزیں شاید نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قسمیں کھائیں ہیں وہ صرف ان چیزوں کو گواہ بنا کر استعمال کیا ہے کہ والاسری زمانہ گواہ ہے انالانسان اللہ فی خس کہ تمام انسان خسارے میں وشمسی ودوہا سورج اور اس کی دھوپ کی قسم یہ گواہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قسمیں کھانا جو ہے وہ وہ صرف گواہی والا پہلو ہے اس میں اس میں ان چیزوں کی عظمت کا پہلو بہرحال نہیں ہے لیکن ہم جب قسم کھائیں گے تو اللہ کی قسم کھائیں گے کلیر ہو گیا جی تو اللہ تعالیٰ تیسرا حرف جو ہے ہمارا واو اس واو کو واو قسمیا کہتے ہیں ذہن میں رکھئے گا واو قسمیا وہ جو واو اور کے معنی میں تھا اس کا نام ہم نے رکھتا ہے نا واو آتفہ اسے ہم کہتے ہیں نا آتفہ آتف اور کے معنی میں ہے وہ واو آتفہ ہے یہ واو قسمیا چوتھا حرف ہے کاف کاف اس پہ حرکت آتی ہے زبر اور یہ حرف تشبیح کے لئے استعمال ہوتا ہے تشبیح کے لئے تشبیح کے لئے جو ہم الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کی طرح جیسا کی مانند سا لائک انگریزی والا لائک ٹھیک ہے نا آپ کہتے ہیں you are like my brother تم میرے بھائی جیسے ہو ٹھیک ہے تم میرے بھائی کی طرح ہو تم میرے بھائی کی مانند ہو تم میرے بھائی سے ہو ٹھیک ہے تو یہ تشبیح کے لئے کاف استعمال ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کل کامری چاند جیسا چاند کی طرح چاند سا پھر آپ کہتے ہیں پانی کی طرح پانی جیسا کیا کہیں گے عربی میں کل مائی الماؤ پانی کل مائی یعنی آپ دودھ والے ساتھ بڑی آسانی سے گفتو کر سکتے ہیں عربی میں کہ اللبنو کل مائی پانی دودھ کی طرح پانی دودھ پانی دودھ کی طرح ایک ہی بات ہے اصل میں اتنا ملتا چلتا ہے کہ آپ پانی دودھ ہو جاتا ہے دودھ پانی ہو جاتا ہے جی پودھ اصل بھئی اس نے یہی سمجھنا ہے بہرحال چھو آپ نے کہنا اللبنو کل مائی تو اس نے کہنا کہ شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ کل نہ آئی بہرحال قرآن مجید میں ہے کہ یوم یکون ناس کل فراش المبسوس اس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے ٹھیک ہے نا بکھرے ہوئے پتنگیں مرکب توصیفی آپ کا اور اس پہ کاف لگا تو کل فراش المبسوس پتکون الجبال کل اہن منفوش اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے یعنی یہ انسانوں کو تشبیح دیگی ہے بکھرے پتنگوں کی طرح اس سے مراد تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں اس حوالے سے آ سکتی ہے کہ جب سور میں پھوکا جائے گا تو انسان جو ہیں اس کی حوال سنکے جو ان پہ بہوشی تاری ہوگی تو وہ ایسے پڑے ہوں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ برسات میں صبح کے وقت جو پتنگیں ہیں وہ بکھرے میں پڑے ہوں گے یا تو اس حوالے سے تشبیح دی گئی ہے یا پھر ایسے تشبیح دی گئی ہے کہ جب دوبارہ سور میں پھوکا جائے گا اور سب لوگ اپنے اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور اس آواز کی طرف چل پڑیں گے تو کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے سب کی ڈائریکشن وہ آواز ہی ہوگی سب اس طرف چل رہے ہوں گے تو گویا بلکل ایسے ہی ہے جیسے برسات میں جب بلب جل رہا ہوتا ہے تو پتنگیں جب اس پہ آتے ہیں تو کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہوتا ہے سب کی ڈائریکشن وہ روشنی ہی ہوتی ہے اور پانچوں حرف ہے ہمارا لام اس پہ حرکت زیر آتی ہے اس پہ حرکت زیر آتی ہے نارملی ٹھیک ہے اب یہ جو میں اس حرف کے ساتھ میں نے خاص طور پر نارملی گلوز یوز کیا ہے تو اس سے آپ کے کان کھڑے ہونی چاہیے ہیں کہ کوئی سپیشلی بھی کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کا تو لام پر زیر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اردو میں کے لیے فور ان معنی میں سنو مثلا میں کہتا ہوں زید یہ میرے پاس زید ہے میں کہتا ہوں زید کے لیے تو کیا کہوں گا عردیم صاحب لی زید لی زید زید کے لیے زید زیدن تھا نا زید جے تو لام لگا اس سے پہلے تو لی زی دن ہو گیا زید کے لیے میں کہتا ہوں یعنی میں بات کرتا ہوں یہ کلم زید کے لیے ہے ٹھیک ہوگی نا پورا آپ کا جملہ دیکھیں بن رہا ہے اور آپ اسے انگریزی میں بھی اس طرح استعمال کریں کہ فور زید تو فور زید زید کے لیے لی زیدن اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں ولد کسی لڑکے کے لیے تو کیا در جو ہوگا شاہد صاحب لی ولد دن لی والا دن کسی لڑکے کے لیے رجل جی میں کہنا چاہتا ہوں کسی آدمی کے لیے لی رجول لی رجول کسی آدمی کے لیے ایکزمپلز میں نے آپ کو جو تینوں اسما کی دیئے وہ تینوں اسما تنمین والے اسما تھے ایک معارفہ تھا اور دو نکرہ تھے ایسے ہی نا اب میں آپ کو اسلام کا استعمال بتا رہا ہوں موررف بلہم اسم کے ساتھ مثلا یہ ولد تھا نا نکرہ تو اس کا معارفہ اسم کیا ہوگا ارفان الولد الولد اس کے شروع میں میں نے لام لگانا ہے لام جارہ تو کیا پڑھیں گے اس کو جی لیل والادی لڑکے کے لیے لی والادن کا درجمہ میں نے کیا کیا تھا کسی لڑکے کے لیے اور لیل والادی کا درجمہ میں نے کیا لڑکے کے لیے اب یہ اتنا میں اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں اس لیے کہ پوائنٹ اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ یہ لام لام جارہ اس کا سپیشل ایک نام ہے لام جارہ کہ لام جارہ جب موررف بل لام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لام جارہ جب موررف بل لام اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو دیکھیں میں اس کو کیسے لکھ رہا ہوں پڑھا آپ نے یہی تھا نا لیل والا دی پڑھا یہ تھا لیکن آپ دیکھیں وہ حمزہ تلوصل پڑھنے میں تو نہیں آرہا لیکن یہ لام جارہ کا ایک خاص سٹائل ہے کہ جب یہ لام والے اسم کے ساتھ آتا ہے تو وہ حمزہ تلوصل لکھنے سے بھی چلا جاتا ہے لیل والا دی پڑھیں گے تو آپ اسی طرح چاہے حمزہ تلوصل لکھیں یا نہ لکھیں لیکن آپ ہر جگہ لکھ رہے ہیں لکھتے آئے ہیں صرف اس کی حرکت ہی مٹھاتے آئے ہیں لیکن لام جارہ جب داخل ہوگا لام والے اسم کے ساتھ تو پھر وہ حمزہ تلوصل لکھنے سے بھی چلا جاتا ہے لیل والا دی اسی طرح اب یہ ار رجل اگر میں کروں ار رجل تو اس کو میں لام جارہ کے ساتھ کیسے لکھوں گا یہ حمزہ لکھنے سے بھی ہٹا دوں گا اور یہ بنجے گا آپ کا لیل رجلی آدمی کے لیے جی کافروں کے لیے آبی صاحب ماشاءاللہ شابش ماشاءاللہ ویری گوڈ کافر کافر ان جمع کیا ہے کافر کی کافرونہ 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 ہے نا یعنی الکافرونہ ال کافرونہ جی لام داخل کرنا ہے تو یہ حمزہ دولباس لکھنے میں بھی نہیں آئے گا لیل کافی رونی جی آبی صاحب جرمے جانا ہے نا جرمے لے کے جائے اونہ اونہ ساؤنڈ کس کی ہے جمع سالے مذکر کی رفا ساؤنڈ ہے رفا ساؤنڈ ہے اونہ اب نصب اور جر ساؤنڈ جمع مذکر سالیم کی کیا ہے اینہ اینہ لل کافی رینہ رینہ لل کافی رینہ المسلمونہ لام لگائیں للمسلمینہ المتقونہ للمتقینہ حدل للمتقینہ ذالکل کتابو لاری بفیہ حدل للمتقینہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کلیر ہوگی جی تو الحمدللہ یہ بھی بات آپ کے سامنے آگئی آپ کے سامنے شاہد صاحب نے سوال کیا تھا اور ایز یوزل جلدی سوال کیا تھا انہوں نے جواب اب میں اس کا دوں گا کہ یہ جو لا میں جا رہا ہے بعض مرتبہ یہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے لا میں جا رہا بعض مرتبہ ملکیت کو بھی شو کرتا ہے جب ملکیت کو شو کرے گا تو اس وقت اس کا ترجمہ ہم کا کے ساتھ کریں گے لی زیدن زید کے لیے اور جب ملکیت کے لیے شو کریں گے تو کہیں گے زید کا ٹھیک ہے نا دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ کلم زید کے لیے ہے تو کیا مطلب ہے اس کا یہ کلم زید کے لیے ہے یہ ملکیت ہوگی یہ کلم زید کے لیے ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں زید کے لیے زید یہ کلم میرے لیے ہے میں ایسے استعمال کروں اور استعمال کرنے کے بعد یہاں رہا کے چلا جاؤں لیکن اگر میں کہوں کہ یہ کلم میرے ہے تو اب یہ میری ملکیت ہے یعنی یہ کلم زید کا ہے تو اب زید کی ملکیت ہے ٹھیک ہوگیا اسی طرح لیل والادی لڑکے کے لیے یا لڑکے کا تو دونوں ترجمے ممکن ہیں لِلَّا ہی آپ ترجمہ کریں لِلَّا ہی کا اللہ کے لیے یا اللہ کا آپ دیکھیں کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر آپ نے ترجمہ کے لیے کے ساتھ کرنا ہے اور کہاں پر ترجمہ ملکیت والا کرنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِلَّا ہی مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اب وہاں پر آپ یہ ترجمہ نہیں کہیں گے اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کیلئے کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے اس کا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کیلئے اللہ کیلئے کیا وہ تو ہمارے لیے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے اللہ کا ہے تو کانٹیکس پھر آپ کو بتایا گیا یعنی دونوں پوسیبیلٹیز ہوں گی پھر کانٹیکس سے آپ اندازہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے الحمدللہ پانچ حروف جارہ ہم نے پڑھ لی ہیں گیانہ پڑھ لی ہیں تو علمدللہ پانچ ہو گئے ہیں ایک دن میں انشاءاللہ چھے جو ہیں وہ ان پر کل بات کریں گے سبحانہ کاللہ ہم بابی حمدی کا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا سبحانہ کاللہ